اسلام علیکم کیسے آپ سب ہے ہوف سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا جی آج جو ہے آپ کو بڑے حسین روڈز نظر آ رہے ہوں گے آج بڑی گرین ری نظر آ رہی ہوگی تو آج ہم جا رہے ہیں کشمیر فرس ٹائم آیان کے بعد اور وہاں پر ہم لوگوں نے جانا ہے ایک شادی میں دیسی شادی جو کشمیریوں کی شادی ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر جو ہے ہم لوگ نکلے تھے تین بجے کے قریب دن کے تین بجے ہم نکل رہے تھے اور بہت سخت 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 والی دھوپ اور گرمی تھی لیکن انخسین بھاروں کو دیکھ کر انخسین وادیوں کو دیکھ کرنا بننے کو سکون آ جاتا تھا بہت میں پھر ذہن میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ جو ہے اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں نکلیا ہے یہ جو ہے مری کا پوائنٹ ہے ہاں ہاں یہ اس روٹ سے بدل گئے یہ یہاں سے جو ہے مری جاتے ہوئے کٹ پھارے ہیں اور وہاں پر ہم لوگوں نے پانی گھاری لے کے کہتے ہیں تو بیچ بیچ میں رکنا بڑا ایزی تھا جہاں جہاں ہمیں دیر کرتا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے رکتے تھے اور یہاں پر بھی ہم رکے تھے یہ جو ہے سونف کا پودا لگا ہے اس کے سونف تھے نہیں وہ الگ بات ہے پر سونف کا پودا یہاں لگا ہوا تھا بہت اچھی خوش پودی اور اسی کے ساتھ ساتھ کی جو بینگلز آپ نے دیکھی تھی نا یہ بینگلز میری گم ہو گئی ہیں دعا کیجئے کہ ملے بہت 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 پسند ہیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ یہاں پر افرہ تفریح ہو رہی تھی ہماری پکچرز کی ساتھ ہی ساتھ میں بادل اس قدر حسین تھے کہ اتنے حسین بادل آگے تھے نے ایک ٹائم پہ کہ بس مت پوچھیں مظفر آباد آکھیں ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا گھر سے گھر پہ تھا کھو بنا ہوا تھا لیکن ہم لوگوں نے محاصب نہیں سمجھا ہم نے چوچکیا بھوک لگی ہوئی ہے تو یہاں سے کھا کے چل جاتا ہے تو یہ مظفر آباد میں ہمیں کسٹران پر رکھتے تھے جہاں پر ماہا صاحبہ اور پری کی لڑائیاں لگوئی تھی پھر بعد میں ماہا کو پکچر سا رہانے مٹھایا گیا پھر ہم آگے کا آرڈر بغیرہ دیتے ہیں اور کھانا بہت اچھا تھا ہم لوگوں نے کورما بنگایا تھا اور چھینے کی دال بنگائی تھی تو اتنا زیادہ ہو جائے تھا کہ بس میں چھینے پہنے 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 جا کر آدھی رہا تھا ہم لوگوں نے ٹھیک ٹھاک روٹیاں ہم پر منڈی تھی پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے گاڑی جہاں اپنی رواں دھواں کر لی اور یہ لائٹس دیکھیں آپ کی پورے کونے کونے تک جہاں کشمین میں گھر بنے میں ٹاپ تک جہاں گھر بنے میں مطلب یہ تو سیٹی ہے پروپر جہاں ہم اپنے ایریا میں نہیں ابھی پہنچے وہاں پہنچ کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ سامنے دیکھیں جی یہ سارے گھر ہیں جو لائٹس آپ کو نظر آرہی ہیں اوپر تک ٹاپ تک یہ جہاں گھر ہیں سب تو بڑا ہی حسین جہاں وہاں کا نظارہ تھا اس کے بعد یہ جہاں ہم جا رہے ہیں مین اپنے جو مصفر آباد کا پل ہے وہاں سے جا رہے ہیں بریج وہاں سے جا رہے ہیں اور یہ رات کے بچوں کے تھے اس ٹائم پہ گیارہ ہم لوگ تین بجے نکلے تھے لیکن بیج میں گاڑی کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تو ہمیں رکنا پڑا تھا پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے سٹارٹ کیا اور رات کو ہم گیارہ بارہ مجھے پہنچے تھے اس ٹائم مہندی کا ٹائم تھا مطلب لڑکی والوں کے گھر پہ اس ٹائم پہ مہندی تھی اس ٹائم ہم پہنچے تھے اور یہ رات کا سفر اتنا کوئی خوفناک لگ رہا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ میں تھی میری بھابی تھی اور ہزبن تھے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی تھا نہیں ہم تین ہی بندے تھے لیکن پھر بھی بہت خوفناک خوفناک لگ رہا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور رات میں اس طرح ٹرافک تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن جب ان کے دادابو نے دیکھا ان دونوں کو ماشاءاللہ سے تب تو نظارہ ہی بدل گیا تھا جی یہ جو ہے میرے سسرال والی سائٹ پہ جو نیچے گھڑ جاتا ہے یہ میرے سسرال ہے بہت بہت خط رہ سینے یہ جو روڑ پہ پانی آپ میں نظر آ رہا ہوگا یہ چوبیس گھنٹ ہوتا ہے برٹیوں کے یہاں پہ جو ہے اوپر والی سائٹ پتھروں سے پانی نکلتا ہے تو یہ ڈارے کی ایک روڑن سائٹ پہ جاتا ہے اور ایک جو ہے ہماری سسرال میں جو خیر ہے اس میں جاتا ہے تو یہاں کا موسم کافی اچھا رہا ہے موسم کافی اچھا رہتا ہے بہنیس بیٹ راودی سام آغاد سکتا ہے یہاں پہ انہوں نے تاس میں سے جا گئے تھے رات کو اور وہ دیکھ کر حیران تھے کمر یہ کمر میری سپر ہے بیٹ ساری کن ہے کے ویٹ کن ہے بیٹ کن ہے نہیں چاڑیів جان ہے اور سلاح مولے کم جان ہے یا جان ہے پر کرنے اسلاح مولے کم دیٹ کرنے اسلاح مولے کم شمالا چاہ جی اور فلاور ہمی سٹ تو سٹ آنے باہا کمر آپ کے پاس یہ ہے ہمی سٹ آنے 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 ہمی سٹ آنے